دوستو سنہ جاوید کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے گزرے کچھ سالوں میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے آج ہم سنہ جاوید کے لائف سٹائل پر ویڈیو بنا رہے ہیں اگر آپ سنہ جاوید کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سنہ جاوید کا جنم 25 مارچ 1903 میں ہوا اور ان کا بچپن کراچی میں گزرا ان کو جن ڈراما سیئر کی وجہ سے جانا جاتا ہے وہ ڈرامے ہیں پیارے افصل، شہر ازاد، خانی، درائیادکور اور رسوائی سنہ جاوید نے شروعاتی تعلیم کراچی سے حاصل کرنے کے بعد یونیسٹی آف کراچی میں ایڈوینشلی جہاں سے انہیں گریوجیشن مکمل کی ہے سنہ جاوید نے کبھی بھی اپنی والدہ اور والد کی تصاویر شیئر نہیں کی ان کی ایک بہن اور ایک بھائی بھی شو بز انڈسٹی کا احسا ہے سنہ جاوید کی بہن کا نام ہنہ جاوید ہے اور وہ بلک بسٹر سیریل میرے پاس تم ہو میں کام کر چکی ہیں ان کے بھائی کا نام عبداللہ جاوید ہے اور وہ بہترین مادل ہے انہوں نے 20 اکتوبر 2020 کو شادی کی ہے ان کے شوہر کا نام عمیر جسوال ہے عمیر جسوال مشہور سنگر اور اداکار ہے انہوں نے اپنا کیلئر 2012 میں ڈراما سیریل میرا پہلا پیار سے شروع کیا اس کے بعد انہوں نے ڈرامو کی لائن لگا دی ان کے کچھ مشہور ڈامے ہیں رنجشی سہی میں انہوں کا سسرال دل کا کیا رنگ کروں انتظار شہر ازاد پیارے افصل دلہ یادکر خانی رومی ویڈ سہیر در خدا سے اور رسوائی سنہ جاوید نے فلمی ڈیبیو 2016 میں فلم میر انساوی لویو سے کیا جس میں انہوں نے دارش تیمور کے ساتھ کام کیا تھا انہوں نے آتف اسلم کے گانے کھر منگدہ میں میں کام کیا یہ گانہ باری ویڈ کی فلم اے فلائنگ جٹ کا بھی ساتھ تھا سنہ جاوید کا کراچی میں ایک خوبصورت گھر ہے جس کی تصاویر انہوں نے عید پہ انسٹاگرام پہ شیئر کی تھی اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی